بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ سٹوڈنٹ اسے محمد منیر لیکچر نمبر سکس پارٹ بی ایکسرسائز 2.1 پہ ہماری ڈسکشن چل رہی ہے اور سکس پارٹ بی میں آج ہم ڈسکس کریں گے قویسٹن نمبر ٹویل اینڈ تھرٹین تو بھی آپ کے پاس قویسٹن نمبر ٹویل میں یہ کہہ رہا ہے ایک میٹرکس دیا ہوا ہے آپ کے سامنے تھری کراس تھری ایک میٹرکس ہے تو کہتا ہے اے پلس اے ٹرانسپوز کو سمیٹرک پروو کریں اور اے مائنس اے ٹرانسپوز کو سمیٹرک پروو کریں جب یہ قویسٹن نمبر ٹھائٹین ہم نے جو ڈسکس کرنا وہ بھی سیم ہی ہے وہ آپ نے اس کو جنرل فارم میں ڈسکس کرنا جنرل فارم میں اس کو پروو کرنا ہے یہ سمیٹرک اور سکیو سمیٹرک اب اگر آپ کے پاس پارٹ بیسٹ کی طرف چلتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس میٹرکس اے ٹوگیمن ہے اے ٹرانسپوز نہیں ہے اپلائے کر سکتے ہیں تو اے پلس اے ٹرانسپوز میٹرکس اے بھی آپ کے پاس ہے جی 3 2 1 4 5 6 مائنس 2 3 & 4 پلس اے ٹرانسپوز اسی میٹرکس کو آپ لکھیں گے 3 2 1 4 5 6 2 3 4 مائنس 2 3 4 بھی آپ کے پاس اس کے اوپر کیا ہے یہاں پہ ٹرانسپوز تو ہم یہاں پہ اس کے اوپر ٹرانسپوز اپلائے کر دیں اب ٹرانسپوز کا پروسس کیا ہے روز آپ کے پاس کالم میں گنورڈ ہو جاتی ہے تو ہم ان روز کو کالم میں گنورڈ کر دیں بیٹا تو کیا بن جائے گا جی 3 2 1 میں نے فرس کو کالم میں گنورڈ کر دیا 4 5 6 and similarly مائنس 2 3 4 تو بیٹا ہی آپ کے پاس اے ٹرانسپوز گاریز ہے نگلک ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا پروسس ہو رہا ہے ایڈیشن کا پروسس ہو رہا ہے تو بیٹا ہی ان کو ایڈ کر رہے ہیں آپس میں 6 پروسپانڈنگ انٹریز آپس میں ایڈ ہوں گی 2 پلس 4 6 1 مائنس 2 مائنس 1 and next دیکھیں 4 پلس 2 6 5 پلس 5 10 6 پلس 3 9 and last one دیکھیں مائنس 2 پلس 1 مائنس 1 3 پلس 6 9 and 4 پلس 4 8 جیسے ہم نے ڈاپک کے اندر دیکھا کہ ہمیں یہ کوئی کانسان نہیں ہے کہ ڈائیگل انٹریز جو بھی آ رہا ہے کسی میں اس کو سبھی ٹرک جب بھی دیکھنا ہوں نانڈائیگل انٹریز پہ بات کریں تو دیکھیں 1st row کا 2nd element کیا 6 column کا بھی 6 ہونا چاہیے 1st row کا 3rd element کیا ہے minus 1 column کا بھی یہ ہی ہونا چاہیے اب 2nd row پہ جائیں 3rd element کیا ہے 9 2nd row پہ 3rd element 9 2nd column کا بھی 3rd element یہ ہی ہونا چاہیے اگر یہ ہی آ رہا ہے it means submit trick ہے اگر یہ نہ ہے تو آپ کے پاس کوئی A کو property بھی اس میں اگر verify نہ ہو رہی ہو تو آپ کے پاس کو submit trick نہیں ہوگا تو بیٹا آپ کیا کریں ہم نے تو پورا problem کو approve کرنا ہے تو آپ کے پاس result آ گیا اس کا transpose لے کے دیکھیں گے اس کے دیکھیں گے تو A plus A transpose whole transpose that will be equal تو میں direct یہاں پہ transpose کا result آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں وہ روز کس میں convert ہو جائیں گی column ہے تو دیکھیں یہ آپ کے پاس روہ ہے میں فا کے column میں لکھ دیتا ہوں 2nd row ہے 6 and 9 column میں لکھ دیتا ہوں 3rd row ہے minus 1 9 8 column میں لکھ دیتا تو بیٹا واپس آپ کے پاس A plus A transpose ہی آ رہا ہے لکھیں یہ آپ کے پاس A plus A transpose کا result تھا تو بیٹا واپس وہی آیا تو A plus A transpose is submitted تو keep in the mind کوئی بھی matrix آ جائے کوئی بھی matrix آ جائے اگر وہ square matrix ہے تو آپ اس کا transpose لے کہ اسی matrix سے add جائے کوئی بھی میں شکر آ رہا ہے سمیٹر کے لیے آ رہا ہے تو یہ اچھا کیوز بن گیا آپ کے پاس if A is square matrix square matrix then A plus A transpose is submitted is submitted یعنی آپ کے پاس کچھ square matrix آ جائے تو keep in the mind اس کے transpose کے ساتھ اس کا ہمیشہ submitted جبکہ دوسرا پارٹ آپ نے کو try کرنا ہے A minus A transpose is skew symmetric skew symmetric skew symmetric ہم لیکچر نمبر 6 کے پارٹ A میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں تو آپ کے پاس وہی process کرنا ہے یہ skew symmetric proof کرنا ہے تو آپ نے اس کو subtract کر کے اسی process کے تحر چلنا ہے اب ہم چلتے ہیں پیٹا question number 13 یہ بھی آپ کا ایک ایک mcqs ہے اگر A square matrix آ جائے جیسے میں نے یہاں پہ لکھائے کہ A square matrix then A plus A transpose is symmetric اور A minus A transpose is secure symmetric A minus A transpose is secure symmetric تو دیکھتے ہیں مطاب کے پاس exercise 2.01 کے last question کے اوپر بات کرتے ہیں last question دیکھتے ہیں مطاب کے پاس کیا ہے جی کہتا ہے آپ کے پاس last question میں کہ A is a square matrix of order 3 یعنی اس میں تین روز اور تین کالم آ رہے ہیں آپ کو یہ کہہ دنشورد ہے A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is secure symmetric دوسرے پارٹ میں کیا شوگر نایا جی a minus a transpose is q symmetry پارٹ بس کی طرف چلتے ہیں مطابع اس کا solution لے کیسے ہم لے کے چلیں گے need to show that need to show that a plus a transpose first part آپ کے پاس a plus a transpose is symmetric کیا کریں گے symmetric کے لیے جب بھی کسی matrix کو proof کرنا ہو تو اس کا transpose لیا جاتا ہے transpose لے اب property plier ہوگی sum آگیا ہے transpose پہلے matrix کے اوپر الاغ اپلایر ہوگا اور transpose دوسرے matrix کے اوپر الاغ اپلایر ہوگا تو یہ property آگئی کہ a plus minus b whole transpose is equal to a transpose plus minus b transpose sum میں آ جائیں یا different difference میں آ جائیں a transpose کسی بھی matrix کا پریویس لیکچر میں بات کی تھی even time transpose لیں آنسر دو ہی matrix واپس آتا ہے تو آپ کے پاس دیکھیں a plus a transpose کے equal آ گیا میں نے اس کا transpose لیا دوبارہ یہی واپس matrix آ گیا سو یہ ایم سی یوز بھی ہم آپ کے سامنے ڈسکس کر چکے ہیں اب آپ کو میں نے جرنل بھی یہ کروا دیا ہے اور میں آپ کے پاس matrix کے مدد سے بھی کروا دیا ہے a plus a transpose is submitted and یہ ایم سی یوز بھی آپ کے پاس important and last point سکیو سمیٹ سے کیوں پر بات کرتے ہیں بیٹا کہ ہم نے second part میں کسی matrix یہ جو آپ کے سامنے ہے جی کسی matrix اور اس کے transpose کا difference آ رہا ہے کوئی بھی آپ کے پاس matrix آ جائے second part کے اوپر بات کرتے ہیں جی need to shoot need to shoot a minus a transpose is skew symmetric skew symmetric okay تو آپ کے پاس دیکھیں کیا کرنا ہے جی transpose لینا ہے different skew پر بھی transpose علاقہ علاقہ پرائے ہوتا ہے علاقہ علاقہ پرائے ہوتا ہے اب آپ کے پاس دیکھیں a transpose minus a کیونکہ کسی matrix کا even time transpose result ہوئی آئے گا negative sign کامل لے لوں تو آپ کے پاس دیکھیں negative time میں نے اس کا transpose لیا تھا negative time واپس یہی matrix آ گیا تو it's mean so a minus a transpose is skew symmetric تو بیٹا کسی بھی matrix آپ کے پاس care matrix کی بات کی ہم نے کہ اس کے transpose کے ساتھ اس کا sum ہم نے symmetric prove کیا اور difference ہم نے skew symmetric prove کیا ہم بات کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس کسی matrix میں آپ کے پاس اس کے transpose کے ساتھ sum آ جائے یا آپ کے پاس sum آئے تو کیا آئے گا symmetric اور difference اس کے اوپر ہم نے چکی اس کے اوپر بھی بات کی ہے یہ آپ کے پاس exercise 2.1 wind up ہو چکی ہے کوئی بھی problem ہو ضرور feedback دیجئے گا اللہ حافظ السلام علیکم